مکڑی کے دروازے پہ ایک چھوٹا سا جانور تھا جسے مکڑی کہتے ہیں مکڑی مکڑی نے بھی دیکھ لیا امام الانبیاء آج ازغار میں آئے ہیں نبیوں کے سردار آج ازغار میں آئے ہیں نبیوں کے تاجدار آج ازغار میں آئے ہیں حبیبِ خدا ازغار میں آئے ہیں آخری نبی ازغار میں آئے ہیں پیغمبرِ سلام ازغار میں آئے ہیں شمشد ججا شمشد بہا ازغار میں آئے ہیں بدرد ججا ازغار میں آئے ہیں صاحب قابقوں سے اس خار میں آئے ہیں رب المشریفین و رب المقربین جد الحسن والحسن اس خار میں آئے ہیں اللہ اللہ مقڑی عرض کرنے لگی مولا محبت تو تیرے نبی سے ہم بھی کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تیرے نبی سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں تیرے نبی کی محبت میں اس خار پر اپنے جالے کو بندے ہم چاہتے ہیں تیرے نبی کی حفاظت کریں مکہ کے کافر آرہے ہیں نبی کا پیچھا کر رہے ہیں اس خار میں گھس کے کہیں نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے محبت میں اس خار کے دروازے پر چالہ لگا دے کہ میرے جالے کی اوقات ہے اللہ اللہ کہاں مقڑی ہم تیری محبت کو بھی قبول کرتے ہیں اللہ تو لگا تیرا جالہ ٹوٹنے نہیں دیں گے تیری آس ٹوٹنے نہیں دیں گے مقڑی نے جالہ لگا دیا اب جالہ لگایا اللہ دیکھئے کیسے چاہے تو مقڑی کے ذریعے سے اپنے نبی کے دروازے کی حفاظت فرما دیں مقڑی نے جالہ لگا دیا جیسے کہ مقڑی نے جالہ لگایا مکہ کے کافر آئے دروازے کو دیکھا بولے اندر کوئی نہیں اگر ہوتا تو جالہ نہ لگا ہوتا بے شک سبحان اللہ جلہ لگا ہوتا جالہ لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر دروازے کا کوئی داخل نہیں ہوا ہے اللہ چاہتا تو پتھروں کو بھی لگا دیتا لیکن پتھروں کو نہیں جالے کو کہا اگر تو محبت کرتی ہے تو تیری محبت بھی ہمیں قبول ہے قیامت تک تیرا جالہ یاد دیا جاتا رہے گا کتابوں میں تیرا جالہ لکھا جاتا رہے گا تو نے محبت ہمیں جالہ لگایا ہے یہ جالہ نہیں ہے بلکہ محبت کا تعلہ ہے با 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 سبحان اللہ بے شک یہ جالہ جالہ نہیں محبت کا تعلہ ہے بہت خوبہ توٹ جائے گا مگر جالہ نہیں ٹوٹا بے شک نہیں ٹوٹا آگے چلے آگے چلے اور جب کافر واپس چلے گئے اور اپنے اپنے گھروں کو لوڑ گئے اور لوگوں ذرا غور کرو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ذرا نکلو اب نکل کے سفر آگے کا تیہ کرو حضرت ابو بکر کو ڈکالا ڈکال کے میرے نبی نے سفر تیہ کرنا شروع کر دیا لوگوں صبر کرتے کرتے لوگوں ذرا غور کرو میرے نبی نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر کوئی تکلیف ہوتا بتا دو پریشانی ہوتا بتا دو عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام میں میرے آقا مجھے بہت دیس کی بھونک لگی ہے کیا لگی ہے بھونک لگی ہے آقا اگر کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا میرے نے بھی نے فرمایا اگر بھونک لگی ہے تو کھانے کبھی انتظام ہو جائے گا سفر ہے سہرہ ہے جنگل ہے نہ کوئی مارکیٹ ہے نہ کوئی بازار ہے نہ قصبہ ہے نہ کوئی اڈہ ہے نہ کوئی دکان ہے مگر نبی کی پاور دے کو کہنے ابھی تیرے کھانے کبھی انتظام کرا دوں گا حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تھے ہمیں ایک چھوپلی نظر آئی نبی نے فرمایا ابو بکر چھوپلی کی دروازے پہ چلو چھوپلی کی دروازے پہ پہنچے نبی نے فرمایا ابو بکر آواز دو ہم نے آواز دی اندر سے ایک عورت نکل کر کے آئی جس کا نام تاریخ میں ام مابد ہے ام مابد نکل کر کے آئی ام مابد کا بیان ہے کہ جب میں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا تو میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت کسی کا چہرے ہی نہیں دیکھا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھی تو دیکھتی رہ گئی مچل گئی ابو بکر کہتے ہیں اگر اندر آنے کی اجازت ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تیرے مہمان بننا چاہیتے ہیں جی بے سر اگر اجازت ہو تو اندر آنے کی اجازت دے دو تاکہ ہم مہمان بن جائیں ام مابد کا بیان ہے کہ میں نے اجازت دی تو میرے دونوں مہمان اندر آگئے حضرت ابو بکر بھی آگئے مصطفی جان رحمت بھی آگئے اندر تشریف لے آئے لوگو ذرا خور کرو حضرت ابو بکر رز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کے گھر مہمان تو بن گئے لیکن اس کے گھر پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں ہے آقا اس کے گھر میں کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے ہم بن تو گئے مہمان نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو جہاں تیری نبی کا قدم رکھ جاتا ہے وہاں ہر چیز ہر جگہ مالا مال ہو جاتی ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بس تھوڑی دیر اور تقریر کر رہے ہیں تھوڑی دیر اور بس ہماری تقریر کے سات منٹ اور باقی ہیں اور یہ سات منٹ آپ اور سو لیں گے تو ہماری تقریر ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے گی اور اس کے بعد بات ختم ٹھیک ہے اس کے بعد بات ختم ادھر کے لوگ ذرا سبحان اللہ کہنا ایک بار سبحان اللہ اتنی اچھی تاریخیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ہر جلسے میں اتنی اچھی تاریخیں میں پیش نہیں کرتا لیکن میں نے اندازہ لگایا یہ جو مجمع ہے نا یہ زیادہ تر ہسی کی بات سننے کے لیے بیٹھا بس اگر ابھی ہسی کی بات کرتا تو بڑا مزہ آ جائے گا لوگوں ان چیزوں سے نا یقین ماننا کبھی کوئی بات آگی تو چلو بات ٹھیک ہے ہم نے کہہ دی ہم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہر وقت تقریروں میں یہ نہ سننا کرو اس لیے کہ یہ محفل رسول ہے یہاں سے کچھ لے کے جائے یہ چیز ایک بات کیوں نہیں سمجھتے آپ اس چیز کو بات کو سمجھا کرو میں جو بتانا چاہتا مجھے باتیں بہت یاد ہیں تقریریں بھی بہت یاد ہیں میں ہر طرح کی تقریر کر سکتا ہوں لیکن میں نے آپ کے سامنے ابھی تک تاریخ اسلام پیش اس لیے کیے تاکہ تمہیں کچھ پتا چلے یہاں سے کچھ لے کے لیے سبحان اللہ اگر پتہ نہیں کتنے لوگ پورے کتنا یار ہمارا ذہن ہمارا نفس کالا پڑ گیا ہمارا نفس کتنا موٹا پڑ گیا دل بالکل کالا پڑ گیا ہمیں بالکل اسلام کی بات اچھی نہیں لگتی دنیا کی بات ابھی لیاو تو اتنی اچھی لگے گی کہ تین گھٹا بھی سن لیں گے بس تھوڑی دیر اور سن لیجئے اور آپ کو مرضی ہے بھائی اس کے بعد جائیے گا اور آپ آرام سے سوئیے گا حضرت ابو پتہ نے اس کی آقا اس کے گھر میں کھا رہا ہے یا نہیں نبی نے فرمایا محمد نے قدم رکھ دیا ہے پریشان نہ ہو اگر نہیں بھی ہے تو اللہ اتضاف کر دے گا بے شاہد سبحان اللہ سبحان اللہ اس عورت کے گھر میں نے ایک بکری بندی تھی جو بیمار تھی کمزور تھی زمین پر پلی تھی اوٹ بھی نہیں سکتی نبی نے فرمایا ابو پتہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں ایک بکری ہے اس سے آپ اجازت لے لو اگر یہ کہے تو اس کا دودھ دویں گے آپ بھی پیئیں گے ہم بھی پیئیں گے اور یہ بی بی بھی پیئے حضرت ابو پکر نے اجازت ہے یہ امہ مابد جو تمہاری پکری ہے ہم اس کا دودھ دونا چاہتے امہ مابد نے کہا اے میرے مہمان میرے گھر کی جو بکری ہے یہ دودھ دیتی نہیں ہے یہ تو بیمار ہے میرا شوہر بکرییاں چرانے ساری بکرییاں لے جاتا لیکن اس بکری کو نہیں لے جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چل نہیں پاتی بیمار ہے یہ اچھے سے کھڑی نہیں ہو پاتی زمین میں پڑی ہے حضرت ابو پکر نے فرمایا امہ مابد اس بکری کی کمزوری کو نہ دیکھ دودھ دلانے والے کی پاور کو دیکھ جس نے کہا ہے اس کی پاور بہت ہے اگر وہ چاہیں گے تو یہ بیمار بکری بھی دودھ دینے لگے گی وہ چاہیں گے تو یہ کمزور بکری بھی دودھ دینے لگے گی وہ چاہیں گے تو تیری پوری بکری بھی دودھ دینے لگے گی کہہ رہے لگے کہ یہ تماشا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس بکری نے کبھی دودھ نہ دیا ہو وہ اچانک دودھ دینے لگے جو بکری بیماری کی وجہ سے کھڑی نہ ہو پائے وہ اچانک کھڑی ہوگا دودھ دینے لگ جائے ہاں ہاں تو اجازت تبے کہہ رہے لگے یہ بات ہے تو یہ مہمان دیکھنے میں تو لاجباب لگتا مہمان بنا خوصورت لگتا لیکن کیا اس کے ہاتھ میں یہ بھی کمال ہے کہ بیمار بکریوں سے دودھ دلا دے یہ بھی کمال ہے تھٹ بکریوں سے دودھ دلا دے یہ بھی کمال ہے جو بکری بھولی ہو سر لمبائے اس بکری سے دودھ دلا دے حضرت ابو بکر نے فرمایا امم مابت تو اجازت تو دے کے دے تو اجازت دے گی پھر بکری کا تماشا دیکھنا پھر بکری کا دودھ دیکھنا لوگو یہ تمہارا نبی ہے اپنے نبی کی ذرا پاور تو دیکھ لے حضرت ابو بکر کو اجازت میری میرے نبی کی باردہ میں حاضر ہو عرض کرتے یا رسول اللہ امم مابت نے اجازت دے دی ہے میرے نبی بکری کے قریب آئے بکری کے قریب آنگے بسم اللہ پڑھ کے اس کی پیٹھ پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا بکری کی پیٹھ پہ نبی کا ہاتھ رکھنا تھا بکری سینہ تان کے کھڑی ہو گئی ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کبھی بیمار تھی نہیں بکری ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کبھی بڑھا پھائی نہیں بکری کی جو کھیری سوپ گئی تھی وہ دودھ سے بھرنے لگ گئی حضرت ابو بکر کا بیان ہے دیکھتے ہی دیکھتے بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا اتنا دودھ آ گیا اتنا دودھ آ گیا کہ اکمہ مابت دیکھ کے تاج جبڑا پڑ گئی جو بکری بیمار تھی ابھی زمین پہ پڑی تھی اچانک اس کی بکری کی بتھنوں میں دودھ آ گیا ارے آبے بھی کیسے نہیں لوگو اگر کسی کی پیٹ پہ کسی منتری کا ہاتھ ہو تو وہ بڑا سینہ تان کے چلتا ہے آج اس بکری کی پیٹ پہ مدینے والے کا ہاتھ ہے تو آج یہ کیسے پریشان رہے گی آج یہ کیسے زمین پہ پڑی رہے گی میرے نبی نے فرمایا امی مابت اپنے گھر کے اندر سے جاؤ جاؤ کوئی برطن لے کرتے آؤ ہاں پڑی کا دودھ دوئیں گے حضرت امی مابت امی مابت کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر گئی میرے گھر میں جو سخصہ بڑا برطن تھا میں نکال کر لے آئی اور لانے کے بعد نبی کے ہاتھوں میں تھما دیا یا رسول اللہ یہ برطن ہے امی مابت کا بیان ہے نبی نے دودھ دونا شروع کیا برطن بھر گیا مغرب پڑی کے دھنوں کا دودھ ختم نہیں ہوا مغرب پڑی کا دودھ ختم نہ ہوا امی مابت کا بیان ہے تیس نہ لائی برطن بھر گیا مگر دودھ ختم نہ ہوا میرے گھر کے چھوٹے پڑے جنے برطن تھے سب کے سب بھر گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا امی مابت کے دیئے ارے یہ کمال کیسے ہو گیا ابو بکر نے کہا یہ کوئی عام نبی نہیں ہے یہ نبیوں کا نبی بھی معمول انبی آہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات بھئی زندہ بات بہت خوب بجرہ سبحان اللہ امی محمد کہتے ہیں میری ساری بکریوں سے میرا سارا گھر کا برطن بھر گیا شام کو جب میرا شوہر میرے گھر آیا بکریوں چلا کے تو کہنے لگا آج گھر میں بڑی خوشبو آ رہی ہے تم نے کہا اتر نہیں چھڑکا ہے بی بی نے جواب دیا اتر نہیں چھڑکا آج ایک مہمان آیا تھا اس کے قدم کی برکت سے میرا گھر موت پر ہو گیا بے شر سبحان اللہ یہ نبی کے آنے بھی خوشبو اور برکتیں ہیں کہنے لگا کیسا تھا مہمان کہنے لگے نام تو نہ پوچھ سکی بڑا خوبصورت تھا بڑا مبارک تھا مہمان اسے دیکھا تو ایسا لگا کہ اسی کو دیکھتی رہوں اسے دیکھا تو ایسا لگا اسی کو تکتی رہوں بڑا خوبصورت تھا کمال کی بات تو دیکھ میرے شوہر بکری کی پیٹ تو جبہا ترکہ تو اتنا دوتیا کہ سارے پر تھر پر گئے ایسا سبحان اللہ سارے زور سے بولو سارے برتن بھر گئے سارے برتن بھر گئے کہنے لگا تو تم مجھے بلا لیتی میں بھی دیدار کر لیتا کہنے لگے جتنی دیر وہ مہمان میرے گھر پہ تھا میں خود کو بھی بھول گئی تھی میں تجھے بھی بھول گئی تھی سارا زمانہ بھول گئی ہرہ گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ زیادہ ایتر آؤ حسن پرے چانتا رو تم روخِ انبر کے آگے چگمگانا بھول جاؤ گے محبت کرنا ہے تو اپنے پر